ہائے سیدہ پہلوں بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلوں بھی شکستہ ہے سیدہ پہلوں بھی شکستہ ہے کیا بات یہ امت نے زغرا کا بنایا ہے پہلوں بھی شکستہ ہے پہلوں بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یوں چھوڑ نہیں دیکھی جنت المال تو جمعہ کا نام ہے جہاں پر یہ پرگام ہوتا ہے یہ یوم غم کے نام سے ہے اور جب اٹھارہ سو چھوڑ پچیز سبیس کے آس پاس جب یہ خبر پہنچی ہے یہاں کے اوپر کہ جنت البقی میں اور مدینہ منورہ میں جو ہمارے اماموں کی قبریں ہیں ان کو مصبار کر دیا گیا ہے ان کے روزے مصبار کر دیا گیا ہے شہزادی فاطمہ دہرہ سلوکہ کی جو بیٹنگ کو خبروں کو مصبار کیا گیا اس کے علاوہ اور بھی جو ازواج رسول ہیں ان کی خبروں کو اور ان کے مقبروں کو مصبار کیا گیا تو یہ خبر اس میں پہنچی تھی یہ کام ہوا تھا آٹھ شہوال تھا لیکن یہ کہ وہ زمانے میں کیونکہ نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو تھے نہ اخبارات تھے تو خبر جو تھی یہاں پر پہنچی تھی پہلی یا دوسری سفر کو تو اس وقت ہمارے دادا نے ایک احتجاجی جلوس نکالا تھا کہ جو گورنمنٹ سے بینٹ تھا اس وقت گریزوں کی گورنمنٹ تھی اور سعودی عرب کی حکومت سے ان کی بہت دوستی تھی لہذا انہیں نے جلوس پر بینٹ لگا دیا تھا کہ سعودی عرب کے خلاف کوئی بھی مظاہرہ کوئی بھی احتجاج نہیں ہوگا لیکن ہمارے دادا مولانا قلب حسن قبن صاحب کے نام سے مشہور ہے انہیں نے بینٹ توڑتے ہوئے جلوس نکالا تھا اور آگے آگے خود تھے علم لیے ہوئے پیچھے پیچھے بہت بڑا مجمع تھا اور وہ فرماب سے یہ علم نکل کر اور یہ بیت المال تک گیا تھا یہ امام باڑا جو ہے وہ امام باڑا جھاولال کہلاتا ہے اور بیت المال تو اس کو نام دیا گیا ہے لیکن اصل میں ہی امام باڑا جھاولال جھاولال نام کے ایک ہندو بھائی تھے انہیں نے اس امام باڑا کی تعمیر کی تھی اور اس کو امام باڑا جھاولال بھی کہا جاتا ہے اور بیت المال بھی کہا جاتا ہے یہاں وہ شیعہ وہاں بھی فساد ہوا تو اس پر پھر گورنمنٹ نے سب جلوسوں پہل لگا دیا تھا جہاں اس جلوس کے اوپر اس کو اور وہاں کے پروگرام جاتی تھی ہے جو میں نے اس پر بھی بہل لگا پھر پاس میں محایدہ ایگریمنٹ ہوا تو اس کے صرف نو جلوس پہلے وہ جلوس ابھی تک نہیں کھلا ہوا لہٰذا اب صرف وہیں کے اوپر یہاں پر وہ بیت المال نام کا وہاں پر وہ سرنیاں ہے مہا کے اوپر یہ پروگرام ہوتا ہے وہاں جو میں نے جاتی ہیں اور وہیں ماتب کرتی ہے وہیں پر احتجاج ہوتا ہے سعودی حکومت کے خلاف کی جس نے مہا پر جو مقدس مقامات تھے اور مقدس روزے تھے اور قبرے تھے ان کے جو توہین کی اور جو گرایا اور جو بسپار کیا اس کے خلاف یہ احتجاج آج ہوتا ہے ہم سے یوں چھوڑ نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی اٹھارا برس میں ہی لگتی جو ضعفہ ہے یہ بیت المال کا جو اشرہ آج یہاں منقض ہو رہا ہے جھاولال کے مانبالے میں ٹھاکرگنج میں اس کی تاریخ یہ ہے کہ جس وقت جنت البخی کے منظم ہونے کی خبر آئی تھی تو یہی وہ زمانہ تھا کیونکہ پہلے سفر جتا وہ پانی کے جہازوں سے ہوا کرتا تھا اور وسائل بھی نہیں تھے کہ جس طریقے سے آج واتس اپ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا ٹیلی فون موبائل فون سے منٹوں میں پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے کل اس وقت خبر اتنے جلدی نہیں پھیلتی تھی اور جب آج ہی کا دن تھا یہ خبر آئی تو اس دن مولانا قلب حسین صاحب علاللہ مقامہ نے با غیدہ غفرہ ماب کے مانبالے سے علام اٹھایا اور احتجاج کرتے ہوئے وہ یہاں آئے بیت المال کے مانبالے تک کے اور پورا شہر ماتم کرتا ہوا آج کے دن ان کے پیچھے تھا اور غم و غصے کا ادھار کر رہا تھا آل سعود مردعبات کے نعرے لگ رہے تھے لہذا یہ اس کی تاریخ ہے بیت المال کے مانبالے کی کہ یہاں کو پر یہ یوم غم منایا جاتا ہے اور یہ یوم غم اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ جنرلت البقی مصبار کی آل سعود نے لہذا آل سعود کے خلاف ایک پروٹسٹ ہے ایک احتجاج ہے جو یہاں کو پر ایک عرصہ دراز سے ہوتا چلا رہا ہے لہذا آئیے ہم آپ سب مل کے دعا کریں کہ انشاءاللہ جل سے جل جنرلت البقی کی تعمیر ہو انشاءاللہ اور جس طریقے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں انشاءاللہ احتجاج پوری دنیا میں اور زیادہ ہو دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس ترغہ سے تو بھی بھی پھر لات کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب مل سنایا ہے رہنوں بھی شکستہ ہے سینا فربا بھی شکستہ ہے سینا رہنوں بھی شکستہ ہے سینا فربا بھی شکستہ ہے سینا تو دوتی رہی گھر میں ہی دھر سے بھی چھپ چھپ کے اسمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بی 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 بس جانتی پہ زاغ ہے بس جانتی پہ زاغ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیئے کاندھے